قلعہ دیدار سنگھ قلعہ دیدار سنگھ گجرہ والا سے حافظ آباد جانے والی سڑک پر انیس کلومیٹر کی مسافت پر واقع قصبہ جسے سکھ سرطار دیدار سنگھ نے آباد کیا جسے یہاں کا رقبہ جہیز میں ملا تھا اٹھارہ سو تک یہاں کوئی آبادی نہ تھی مگر تاجروں کی رہ گزر تھا یہاں گناہ جنگ تھا جس کی لکڑی مغل شہنشاہوں اور ہندو راجاؤں نے اپنے محلات میں استعمال کی ستارہ سو چالیس میں گجرہ والا کے ایک بہت بڑے ڈاکو کے گھر سردار مح سنگھ نے جنم لیا جس کے خاندان سے رنجیت سنگھ پیدا ہوا جس نے اپنی بادشاہت قیم کر کے گجرہ والا کو اپنا دار الخلافہ بنا لیا جس کا ایک ڈوڑی برادر تھا اس کی کسی بات سے خوش ہو کر رنجیت سنگھ نے قلعہ دیدار سنگھ کا تیس ہزار اکڑ علاقہ اسے بکشیش میں دے دیا سدو سنگھ ہردو ڈوڈی کا رہنے والا بہادر سردار تھا اور اسے اپنے دھرم سے کافی لگاؤ تھا اٹھارہ سو دس میں سدو سنگھ اپنے خاندان کے ساتھ امر تسر جا رہا تھا کہ ماج گاؤں کے قریب انہیں دیدار سنگھ اپنی بینسوں کو طلاب میں نہلاتا ہوا نظر آیا سدو کی تین بیٹیاں تھیں دیدار سنگھ سدو کی بیوی کو پسند آ گیا اور شوہر کی مشاورت کے بعد اسے اپنے گھر آنے کی دہوت دی جسے دیدار سنگھ نے قبول کیا اور دیدار سنگھ کی شادی سدو سنگھ کی بیٹی بسند کور سے ہو گئی یوں اس کو چار ہزار اکڑ زمین جہیز میں ملی اس نے اس جگہ جہاں آج قصبہ کلہ دیدار سنگھ آباد ہے وہاں ایک حویلی تحمیر کی اور اسی میں رہیش پذیر ہوا بعد ازاں کسی وجہ سے اٹھارہ سو بیٹالیس میں دیدار سنگھ اپنی بیوی بسند کور کو چھوڑ کر واپس اپنے دیس چلا گیا یوں ہی کچھ وقت گزرا پھر انگریز وارد ہوئے اور انہوں نے انتیس مارچ اٹھارہ سو انچاس کو قصبہ پر قبضہ کر لیا انیس سو چودہ میں اسے سمال ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا گیا جبکہ انیس سو اٹھائیس کو ٹاؤن کمیٹی بنا دیا گیا انیس سن پچیس میں جب اس کی عبادی آٹھ ہزار نفوس پر مشتمل تھی یہاں پہلا میڈل سکول اینگلو میڈل سکول قیم کیا گیا جس کے پہلے ہیڈ ماسٹر قہزی محمد منیر تھے بعد میں چودری عبداللہ جنجوہ کی کوششوں سے انیس سو تیس میں اسے ہائی سکول کا درجہ دیا گیا جس کا رکبہ اور دس ہزار نقد بھی فراہم کیا اٹھائیس سو اٹھانوے میں یہاں تھانہ قیم ہوا یوں یہ قصبہ اپنی پہچان کا حامل ہوتا گیا پاکستان بننے کے بعد یہاں بھی بہتر طرز زنگی نمائیہ ہونے لگی انیس سو اٹھانوے کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی عبادی ستانوے ہزار دو سو بٹالیس افراد پر مشتمل تھی انتیس مارٹ اٹھارہ سو انچاس کو انگریز نے دیدار سنگھ کی حویلی کو بارود سے اڑا دیا تھا گجرانوالا کے زلہ میں تقریباً تیس گاؤں ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ قلعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کے جگو کیلا بٹیاں کیلا سنگیاں کیلا کسران کیلا جنڈا وغیرہ باقی رہ جانے والے نام مجھے یاد نہیں آج یہ قصبہ کافی ترقی کر گیا ہے اور زنگی تیزی کے ساتھ رما دماغ ہے